جی تو پیارے دلسفہیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قسم کے ایک اہم مسئلے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سوال و جواب کی طرح بڑھتے ہیں قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں سوال کیا قرآن مجید کی قسم کھا سکتا ہے یا نہیں حالکہ حضرت شریف میں آیا ہے من حلفہ بغیر اللہ فقد اشرک کہ جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا تو اب قرآن اللہ کا غیر ہے یا نہیں ہے بہت اہم سوال ہے جو آپ کو توجہ سے سمات فرمائیے گا قرآن کریم کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھانا غیر اللہ کی قسم نہیں اس لئے قرآن کریم کی قسم صحیح ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ لازم آئے گا ٹھیک ہے تو قرآن کریم کی جو قسم ہے یہ غیر اللہ کی قسم میں نہیں آتی چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات عبدی اور ہمیشہ ہے حباد ساتھ سے پاک ہے اسی طرح قرآن کریم بھی یہ عبدی ہے اور یہ حادث نہیں ہے بلکہ اس قرآن کریم کو قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا جائے گا اس کو ختم نہیں کیا جائے گا چونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور جو چیز اللہ کی صفت ہو جیسے اللہ کی ذات باقی ہے ایسی اللہ کی صفات نے بھی باقی رہنا ہے لہذا قرآن کریم کی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ قسم اس کی اٹھانا صحیح ہے اور اس قسم کے توڑنے پر اس پر کفارہ لازم آئے گا موسیقی